فلسطین اور اسرائیل کے اس ریسنٹ کانفلکٹ میں پرسنگ قویسٹن یہ ہے کیا حماس نے ہی اٹیک کیا تھا یا اسرائیل نے حماس بن کے خود پر خود ہی اٹیک کروایا جیسے 9-11 کے بعد یو ایس نے افغانستان اور عراق پر اٹیک کیا اور بعد میں انافیشلی یہ پروو ہوا کہ یو ایس ہی 9-11 کے پیچھے تھا کیا اس اٹیک کے نتیجے میں اسرائیل کیا خود کو اگر ایسرائیل بنانا چاہ رہا ہے یہ اس سے بھی بڑا question ان دونوں questions کے ہمارے پاس فیلال جواب تو نہیں ہے لیکن جو بات ہمیں خود سے پوچھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا Muslims around the globe اس position میں ہیں کہ فلسطینیوں کو اس عذاب سے نکلال سکیں کیا آج کے مسلمان financially, technological, religiously اتنے strong ہیں کہ اسرائیلی سے ٹکر لے سکیں اور particularly اگر ہم پاکستانیوں کے بات کریں تو ہم statuses لگانے میں لگے ہوئے ویٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام پہ کہ فلسطین کو آزاد کرو کیا ان statuses سے ان پر کوئی فرق پڑے گا اور irony تو یہ ہے کہ پاکستانی سٹریٹس پر نکل کے فلسطین کو آزاد کرانے کی ریلیز نکال گا او بھائی پہلے خود کو تو آزاد کرو ایپی ایس پشاور دن داہاڑے دہشگرد ہمارے سکول میں خسکے ہمارے بچوں کو شہید کرتے ہیں اور ہم کچھ نہ کر پائے کوئٹا آئیٹی یونیورسٹی کے بس پر حملہ ہوتا ہے سو سزارے بچے شہید ہوتے ہیں ہم اس کو نہ روک پائے کوئٹا وومنز یونیورسٹی کے اندر بوم بلاس ہوتا ہے پچاس زیادہ بچے شہید ہوتی ہیں اور ہم یہ سلسلہ نہ روک پائے بلوچستان میں ہمارے بلوچ بھائیوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے اور ہم نے اسے زندگی کا معمول سمجھ دیا کراچی میں ہزاروں جانے ٹارگٹ کلنگ میں گئی اور کوئٹا کی ہزارہ یعنی شیعہ کمیونٹی میں کوئی ایسا خاندان نہیں ہو جس میں ایک بندہ شہید نہ ہوا ہم نے آج تک ایک مضبوط قوم کی طرح ان ساری نائنصافیوں کے خلاف ایک ساتھ ہو کے آواز نہیں اٹھائی ہم پاکستانیوں کی میموریز شورٹ کچھ عرصہ پہلے ہم نے فرانس کے پروڈکس کے بائی کارٹ کیا تھا کیونکہ انہیں نے بلیس ہمناس کارٹونز بنائے تھے آج کدھر گیا وہ بائی کارٹ اسرائیل آج سے نہیں 1948 سے فلسطینیوں پر ظلم کر رہے اور یو ایس آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہا ہے لیکن آج بھی ہم پاکستانیوں کو اگر موقع ملے تو ہم اپنے پاسپورٹ پر سب سے پہلے یو ایس کا ویزا لگ رہے ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں ان پاکستانیوں کو جو بائی چوائس پاکستان میں رہے ہیں کہ ہم جیسے جو ویسٹن کنٹریز آ جاتے ہیں ہمارا سب سے پہلا یہاں پہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ پیسے سیف کریں تاکہ ان زائنس کے بینکن سسٹم سے لون لے کے اپنا یہاں پہ گھر بانے ہنس پرووڈ کہ ہم پاکستانی بانچ آف ہپوکریٹس ہیں ہمارے ان سٹیٹسز اور پروٹس کا کوئی فائدہ نہیں میرے اوپینین میں ہم پاکستانیوں کو سب سے پہلے اپنے رولنگ ایلیٹ اور اپنے گندے سسٹم سے خود کو آزاد کرنا پڑے گا اور ہمیں فائنینشلی، ٹیکنالوجیکلی اور موسٹ امپورٹنٹ ریلیجسلی مضبوط ہونا پڑے تاکہ جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھا سکیں تو اس آواز میں کوئی وزن ہو